ہلو گائز آج ہم بنانے جا رہے ہیں راجمہ بہت ہی بہترین اور بلکل الگ طریقے سے آپ کو اپنی گھر پر ٹرائی کر سکتے ہیں اور کافی ٹیسٹی بھی ہوتا ہے اس کے لئے میں نے یہاں پہ لیا ہے پیاج ادرک لسن اس ادرک لسن میں سے آدھے لسن اور آدھے ادرک کو میں نے چاپ کر لیا ہوا اور پیاج جو ہے نا وہ میں پیسنے کے لئے لگاؤں گی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اسے میں ابھی گھرائنگ کر لیتی ہوں گھرائنگ کرنے کے بعد گھرائیں میں تیل کرم کروں گی تیچ پتہ ڈالوں گی ٹھیک ہے اور جو میں نے لچی دار کاٹ کر رکھی دینا ادرک لسن اسے میں ڈال رہی ہوں ٹھیک ہے یہ رانے کے بعد کچھ دیر تک پکائیں گے تاکہ یہ اچھی طرح سے بھون جائے ٹھیک ہے جیادہ مطلب جیادہ نہیں بھوننا ہے لگ بھٹ تھوڑا بہت اس کے بعد کہنا کہ جو ہم نے پیاج جو پیس کر رکھتے ہیں وہ اس میں ڈالیں گے اور اسے اچھے طرح سے فرائی کریں گے فرائی کرنے کے بعد مطلب نا ایک ڈم کماچ میں آپ فرائی کرتے رہیں تب تک ہے نا کہ ابھی ہم لوگوں نے جو لسن اور ادرک جو بچا کر رکھاتا وہ لیں گے پیسنے کے لئے اور ٹماٹر دو سے تین پینچ وہ جو چھوٹی والی لائچی ہوتی ہے نا وہ لے رہا ہے اور ڈالچینی اور لانگ جیادہ نہیں ایک دم تھوڑا تھوڑا ایک سو دو ٹھیک ہے اسے ہم پیس لیتے ہیں جیسے اپنا پیاج فرائی ہو جائے گا نا اچھے طرح سے ٹھیک ہے پیاج بھوننے کے ساتھ ساتھ کیا کریں گے جو ہم نے گرائن کر کر رکھا ہے نا وہ ڈالیں گے اس میں ٹھیک ہے یہ جب ڈالنے کے بعد نا اسے بھی اچھے طرح سے فرائی کر لیں گے لو سٹیم میں ٹھیک ہے آپ سے میں بہر 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 بول ہوں لو سٹیم میں ہی کیجئے گا کیونکہ جو بھی مسالے ہوتے ہیں نا لو سٹیم میں اگر آپ فرائی کریں گے تو کافی بہترین طریقے سے فرائی ہوگا ٹھیک ہے تب تک ہم یہاں پہ کیا کر رہا ہے نا کہ اور بھی مسالے جو ہے نا سکھے مسالے وہ سب کو میں یہاں پہ ایک پانی سے گھول بنا لے رہی ہوں اس میں میں نے لیا تھا ہلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر جیرہ پاورڈر اور کاسمیری لال میرچ ٹھیک ہے یہ لینے کے بعد نا اسے اچھے طرح سے گھول بنا لیں گے گھول بنانے کے بعد نا تب تک آپ کا دیکھیں اچھے طرح سے فرائی ہو چکا ہے جو آپ کا مسالہ تھا مسالے میں جو پیاج اور ٹماٹر وگر میں نے دوبارہ جو ایڈ کے تھے وہ سب اچھے طرح سے فرائی ہو چکا ہے دیکھیں اپنا تیل چھوڑ رہا ہے اپنا جو بھی مسالہ ہوتا ہے تب بھی پتا چل جاتا ہے اگر وہ تیل چھوڑنا سٹارٹ ہو جائنا تو اس سے پتا چلتا ہے کہ مطلب آپ کا جو مسالہ ہے وہ اچھے طرح سے بھونک چکا ہے اب کیا کریں گے جو گھول بنا کر رکھا تھا نا مسالے کا وہ ہم لوگ اس میں ڈالیں گے ڈالنے کے بعد نا نمک ڈالیں گے ٹھیک ہے مین جو آج کا سیکریٹ ہے وہ یہ ہے کہ آج اس میں کچھ ایکسٹرہ نہیں رہا لیں گے بچانک یہ جو کچھن کنگ مسالہ جو ہوتا نا ہم اسی سے بنا رہے ہیں ٹھیک ہے کچھن کنگ مسالہ جو ہوتا نا اس میں ایک چمچ ہم نے لیا اور اس میں اڈ کیا اور اچھے طرح سے اسے بھی فرائ کر لیں گے ٹھیک ہے اپنے مسالے کے ساتھ جو کچھن کنگ کا ٹیسٹ ہوتا نا کافی اچھا ہوتا ہے ہم نے آلڑی پہلے سے ہی راجمہ اوبال کر کے رکھا ہوا تھا ٹھیک ہے اور اب اس سے جب آپ کا مسالہ اچھے طرح سے بھون جائے ٹھیک ہے تو اس میں کیا کریں گے جو اپنا اوبالا ہوا راجمہ ہے نا اسے ڈالیں گے ٹھیک ہے آج میں نے اس میں آلوے ایڈ نہیں کیا ہے ہم اب اسے کچھ دیر تک دو سے تین منٹ تک اسے اچھے طرح سے فرائ کر لیں یہ بھی لو سٹیم میں ہی ٹھیک ہے اچھے طرح سے جب آپ کو راجمہ بھون جائے تو آپ اس میں پانی آئیڈ کریں جیدہ پانی نہیں ڈالنا ہے کیونکہ راجمہ میں اگر جیدہ پانی ہو جائے جیدہ گریوی کھا کرنا اچھا نہیں لگتا ہے تھوڑا گریوی آپ کا ٹھیکی ہونا چاہیے جیدہ ٹیسٹ آتا ہے اس کے ساتھ آپ چاول بنا لیں پلاؤ بنا لیں جرہ رائس بنا لیں یا ویچ پلاؤ کچھ بھی بنا سکتے ہیں کافی اچھا ٹیسٹ آتا ہے دیکھیں اپنا راجمہ کچھ در میں نے ڈھک کر رکھا ہوا تھا اُبالہ آیا زیادہ نہیں دو سے تین اُبالہ آیا اس کے بعد میں نے بن کر دیا اور یہاں دیکھیں اپنا راجمہ کچھ اس طرح سے بنا ہے کافی ٹیسٹی اُترہ ہے